گوڈیوننگ سبھی سانتھیوں کو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں وائس سے ریلیٹڈ کچھ سینٹنسز اور کیسے وائس چینج کی جاتی ہے تو کیا کیا رولز ہم اپلائی کرتے ہیں اس میں تو اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے نمبر کا آپ سینٹنس دیکھ سکتے ہیں سیتہ میری ڈرام کر کے ہمیں دیا ہے تو اگر بات کریں ٹینسز کی اگر آپ لوگوں کو ٹینسز اگر آتے ہیں تو آپ ایزلی جو ہیں وائس چینج کر سکتے ہیں اگر ٹینسز میں کہیں پہ کوئی دکت آتی ہے تب جا کے تھوڑا سا بول سکتے ہیں ڈیفیکلٹ ہوگا تھوڑی سی دکت آئے گی وائس چینج کرنے میں ٹھیک ہے لیکن سٹارٹ کر رہے ہیں آپ پہ دیکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میریٹ پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے سر فرثمہ آپ کو ورب آئیڈنٹیفائی کرنی ہوتی ہے آپ مین ورب کی بات کریں یا ہیلپنگ ورب کی اب دیکھیں اس میں میریٹ ہے میریٹ جو ہے سیکنڈ فارم ہے میری میریٹ میریٹ سیتہ میریٹ رام تو سیتہ میریٹ رام یعنی کی پاسٹ انڈیفنیٹ ہے جب ورب کی سیکنڈ فارم آتی ہے دھیان دیجئے گا جب ورب کی سیکنڈ فارم آتی ہے تو ہم جب پیسیب بناتے ہیں یہ ایکٹیو ہے ایکٹیو کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے پیسیب کا اوبجیکٹ ہو جاتا ہے ایکٹیو کا جو اوبجیکٹ ہوگا ہے پیسیب کا سبجیکٹ ہو جائے گا اور ور کی تھرڈ فرم کا یوز کرتے ہیں پہلا رول تو یہ ہے اور یہ جیسے پاسٹ انڈیفنیٹ ہے تو پاسٹ انڈیفنیٹ کا پیسیب بناتے سے میں وز ور کا یوز کرتے ہیں تو ہمارا ہو جائے گا رام وز کیونکہ رام سنگلر ہے رام وز میریڈ اب دیکھیں کون سا ہمیں اس ٹائپ کا سینٹنس مل رہا رام وز میریڈ رام وز میریڈ دو سینٹنس مل رہا یعنی پہلا اور چودھا تو ہمارا ہو نہیں سکتا اس کا انسر یعنی بی اور سی میں سے کوئی ایک ہے رام وز میریڈ اور رام وز میریڈ بائی سیتا اب دو اپسن ہیں تو میریڈ بائی سیتا نہیں ہوگا میریڈ ٹو سیتا ہوتا ہے یعنی بی اپسن ہمارا کریکٹ ہو جائے گا کونسے اپسن کریکٹ ہو جائے گا فرینڈز ہمارا یہاں پہ جو ہے بی اپسن کریکٹ ہو جائے گا رام واز میریٹ ٹو سی تھا سیکنڈ کوئیشن کیوں بڑھیں گے نیکس نمبر کا کوئیشن ہے اب یہی پہ اگر ہوتا ہے میریج اگر یہاں پہ ہوتا ہے میریج دھیان دی جی گا پریجنٹ انڈیفنیٹ ہوتا ہے اگر میریج ہوتا ہے یہاں پہ تو کیا کرتے تب ہم کیا کرتے رام واز کی جگہ رام ایج ہو جاتا ٹھیک ہے پریجنٹ انڈیفنیٹ میں جب بارکی فرس فارم یا ایس یا ایس فارم آتی ہے تو اس کا پیسیب بناتے سمجھے ہم اس کو کس میں کنورٹ کر دیتے ہیں is mr جو ہے تھرڈ فارم جو ہے always use کی جاتی ہے کس میں پیسیب وائس بنانے میں یہ دھیان دیجئے آپ بہت آسانی سے آپ ایکٹی پیسیب کی سینٹنس کر پائیں گے اس کے علاوہ بھی ہماری ایک ماسٹر کلاس ہے ایکٹی پیسیب پہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیکٹر انڈیکٹر سے ریلیٹڈ بھی ہم نے بنا رکھی ہے آنے والے سمجھے میں ہم ایکٹی پیسیب سے ریلیٹڈ اور بھی مجھدار یہاں پہ سیسن پروائیڈ کرنے والے ہیں تو بڑھتے ہیں اگلے کوئیسن کی اور who took it اب دیکھئے who took it take کی second form ہوتی ہے took taken ہوتا ہے تو took یعنی past indefinite second form use ہو رہی ہے تو دیکھئے کیا کرنا who جب ہوتا ہے تو who کس میں چینج ہو جاتا ہے by whom میں چینج ہو جاتا ہے کس میں چینج ہو جاتا ہے by whom میں چینج ہو جاتا ہے who اس چیز کو آپ دھیان رکھیں گے by whom اب دیکھیں ہمارے پاس by whom کس میں ہے تو ایک ہی option ہمارے پاس ہے by whom والا تو پہلے نمبر کا ہے دیکھئے by whom اور last والے میں بھی by whom ہمیں دیا ہوئے ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے ہمیں by whom was it taken by whom was it taken کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ who چینج ہو جائے گا by whom میں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد لگائیں گے helping پھر آئے گا ہمارا کیا کیا جائے گا subject یعنی کی جس کو ہم جہاں پہ جو object ہے یہ کیا بن جائے گا passive میں subject بن جائے گا by whom was it taken یہ کس کے دوارہ لیا گیا یعنی کی ہمارا اے option اس کا correct ہو جائے گا کونسا option correct ہو جائے گا اے option ہو جائے گا next question کی اور بڑھیں گے next number کا question ہے this letter was not written by Jane اب دھیان دیجئے گا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے change the voice کر کے آتا ہے ہمارے پاس یہ نہیں بولتا ہے کی change into passive نہیں بولتا ہے وہ کہتا ہے change the voice اگر آپ کو active میں دیا ہے تو آپ کو passive میں change کرنا پڑے گا passive میں دیا ہے تو active میں change کرنا پڑے گا active میں کیا ہوتا ہے active voice میں ہمیں subject پہلے دیا رہتا ہے یعنی کی کرتا پہلے دیا رہتا ہے یعنی کی جو کام کو کرتا ہے اس کو پہلے دیا رہتا ہے تب جا کے پھر helping verb verb اور اس کے بعد object اب passive میں کیا ہوتا ہے object پہلے آتا ہے passive یعنی کی کرم کو پردہمتہ دی جاتی ہے جیسے ایک sentence بول رہا ہوں یہ نہیں بولیں گے کہ میں یہ نہیں بولوں گا میں انگریجی سکھاتا ہوں لیکن اگر جب ہمیں poster وغیرہ یا کہیں پہ دیوار پہ لکھنا ہو publicity کرنی ہو تو یہاں جو ہے انگلیس سکھائی جاتی ہے value کس کی ہے کام کی کام کرنے والے کی نہیں ہے کام کی value ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کسی انسان کی اتنی value نہیں ہوتی ہے اس کے کام کی value ہوتی ہے اس لیے بولا جاتا ہے کرمن نے وادی کارستے کرمن نے وادی کارستے ماں پھلے سو نا کداشن کر کے action is thy duty reward is not concern کر کے ٹھیک یہ تو آپ کو پتہ ہے ہی تو اس میں بات کریں this letter was not written by جین دیکھیں by بھی آ رہا ہے was not بھی آ رہا ہے was not was ور کے ساند ور کی ثرڈ فرم آ رہی ہے تو passive وو اس ہے ایج ایم آر کے ساند ور کی ثرڈ فرم آ رہی ہے تو passive ہے میں ایک بہت ہی easy way میں آپ کو یہاں پہ active passive سکھانے والا ہوں next ویڈیو میں promise ہے آپ جو ہے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیجیگا بہت ہی easy way میں میں بتا رہا ہوں آپ کو 48 sentence بنانا جیسے ہم نے سیکھا تھا اگر آپ نے ویڈیوز نہیں watch کی ہیں تو ان کو watch کیجیگا آپ ویسے ہی ایک یہاں پہ 32 passive کی ویڈیوز لے کے آئیں گے 32 sentences بنتے ہیں کیونکہ 48 تو نہیں بنتے اس میں 32 بنتے ہیں جیس میں has been have been آتا اس کی passive نہیں بنتی ہے اس کے علاوہ future continuous passive نہیں بنتی ہے بات کریں یہاں پہ یہ پتر نہیں لکھا گیا تو بائی جین یعنی کی تو کیا ہو جائے جین ہمارا بائی جین آ رہا ہے تو جین کو ہم پہلے نمبر پہ لے جی پیسیب ہے یعنی کہ جو object ہے وہ ہمارا active کا کیا ہوگا subject اب جین جین نے کیا نہیں کیا was not آ رہا ہے تو پاسٹ indefinite یعنی کی second form ہوتی ہے second form اب جب اس کا negative بناتے ہیں تو did not لگتا ہوگا وہ کس میں change ہو جاتا ہے passive میں was were میں ٹھیک ہے did not کس میں change ہو جاتا ہے was were میں تو جین did not کیا نہیں کیا write did not کے ساتھ verb کی کیا آتی ہے first form جین did not write this letter جین نے پترے نہیں لکھا اب دھیان دیجئے do not does not did not did not ان کے ساتھ کیا آتی verb کی first form آتی یہ دھیان دیجئے が did کے ساتھ بھی verb کی first form did not اگر آرہا ہے تو verb کی first form دیکھو I do not go میں نہیں جاتا I did not go میں نہیں گیا he does not go وہ نہیں جاتا don't go نہیں جاتا don't know نہیں جانتا don't play نہیں کھیلتا did not play نہیں کھیلا اس ٹائپ سے اگر اس کے اعترد آپ spoken انگلیس سے ریلیٹیڈ یا grammar سے ریلیٹیڈ ہماری کلاس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ وات سپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا ایک فیس بک پیز بھی ہے سائن انگلیس کلاس اس سے آپ جڑ سکتے ہیں ہم ہر ایک اکٹیویٹی کوچنگ کلاس سے ریلیٹیڈ اپلوڈ کرتے ہیں youtube میں اپلوڈ نہیں کرتے youtube چینل میں facebook پیز میں اکٹیویٹی کو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ پیز سے بھی جڑ سکتے ہیں ٹھیک تو اس کا answer سی ہو جائے گا next question کیوں بڑھ ہیں next number کا ہے کوئی جو ہے سائیکل چورا سکتا ہے چورا سکتا ہے میں جب آتا ہے جب model axillary آتی ہے اور اس کا passive بنانا ہو تو ان کے ساتھ ہمیشہ بھی لگتا ہے اور verb کی ثرڈ فرم تو لگی جیسے ہم نے کہا لیٹر can be written لیٹر should be written لیٹر must be written لیٹر may be written اس ٹیپ سے یعنی ان کے ساتھ بھی کے بعد ثرڈ فرم آتی ہے تو جو سائیکل ہے آپ دیکھئے سبجیکٹ کو object کو سبجیکٹ ٹھیک اس تیل کی ثرڈ فرم تی سائیکل تی سائیکل تو ٹھیک اٹھا دیا اور اب ہمارے پاس a اور d option کہیں تو this cycle may 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 be stolen this cycle may be stolen یہ ہمارا اس کا correct answer ہوگا کیونکہ may b کے بعد کیا جائے گا تی کی ثرڈ فرم stolen this cycle may be stolen یعنی ہمارا کون اپسن سہی ہو جائے گا اپسن سہی ہو جائے گا بائی ساموان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نہ کوئی چھوڑ جائے گا یعنی کی سائیکل ہے اس کو کسی نہ کسی دوارہ چھوڑ جائے گا بائی ساموان کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے تو ہمارا اپسن correct ہو جائے تو آئی ایم پلینگ ٹینیز میں کی کر رہا میں ٹینیز کھیل رہا آئی پلینگ ٹینیز یعنی کی پریزن کانٹینیوز ہے اور جب پریزن کانٹینیوز یا پاسٹ کانٹینیوز کی پیسیب بنتی ہے تو جیسے پریزن کی ہے تو ایج ایم آر اور پاسٹ میں ہے تو وز کے بعد آپ کی ثرڈ فرم کا یوچ کی جاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا آپ دیکھ ہے اس میں چلے جاتے ہیں ٹینیز آ جائے گا ٹینیز سنگل ہے تو ٹینیز ہو جائے گا ٹینیز is being ٹینیز is being play کی تھرڈ فرم played ٹینیز is being played کہیں پہ دیکھ رہا بائی می 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 رہا جو ہے ٹینیز کھیلی جا رہی ہے تو ڈی آپ شنیز کا کری ہو جائے گا یہ تھا ہمارا جو ہے ایک سوٹ سیسن ہے آپ پہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو جرور بتائے گا پسند آئے ہو تو جرور جو ہے ایک لائک اور کومنٹ کرنا نبھولیے گا اور اس کے سانسانت آت تھرٹی فسٹ ہے سال کا انتیم دن اگر بات کرے دو جار تیس کا کل سے نیا سال سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ لوگ کو ایڈبانس میں ایڈبانس کی اب ٹائم ہو چکا ہے لگو لگو بارہ وزے کی بعد سے نیا سال سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ سبھی کو wish you very happy new year may this new year bring lot of happiness and success in your life thank you thank you so much you